آگے بڑھنے میں انسان کے اندر موجود انگنر خوف راستے کا کانتا بن جاتے ہیں اور خوف انسان کی فطرت میں شامل کیا گیا ہے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوف موجود ہوتا ہے اور کسی کے خوف کی وجوہات بھی الگ ہو سکتی ہیں انسان پدائشی طور پر ڈرپوک یا بس دل نہیں ہوتا ہے بلکہ زندگی کے حالات و واقعات ان کے دل میں کسی نہ کسی چیز کا خوف پیدا کر دیتے ہیں کبھی اندرہ کا خوف ہوتا ہے کبھی کسی جانور کا خوف یا کبھی سخت گیر والدین کا خوف ہی ہوتا ہے کبھی زمانے کا خوف تو کبھی جناب ناکامی کا اور کبھی اپنی ہی سوچوں اور اندیشوں سے پیدا کردہ انجانہ خوف ہی ہوتا ہے بعض اوقات بچپن میں معمولی خوف انسان کی شخصیت کو تباہ کر کے ان سے جینے کی امنگ ہی چھین لیتا ہے ناکامی کا خوف انسان کی زندگی میں پائے جانے والے مختلف غیر حقیقی اور بے بنیاد خوف میں سے سب سے طاقتور اور باعثر ہوتا ہے بعض افراد اس خوف پر کابو پا لیتے ہیں اور اپنی منزل کے لیے اپنے جو راستے ہیں وہ ہم بار کر لیتے ہیں جبکہ بعض اسے خود پر اس قدر تاری کر لیتے ہیں کہ یہی خوف ان کے راستے کی رکاوٹ بنتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں ناکامی حاصل کرتے ہیں تو انسان کے اندر مختلف خوف اور ڈر پیدا کیسے ہوتے ہیں ان اندیشوں اور خوف کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عائشہ شاہد شیخ ہیں ماہید نفسیات عائشہ ہمیں آپ کو ویلکم کہتی ہیں جاغلو حال میں کیسے ہیں میں بھی بلکو ٹیک ٹاک عائشہ سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے کہ خوف یا پھر ڈر اس کو کس طرح آپ ایڈنٹیفائی کریں گے یہ ہوتا کیا ہے اگر ہم خوف یا فیر کی بات کریں تو یہ وہ کیفیت ہے جس کی وجہ سے آپ کوئی کام یا تو نہیں کر پائیں گے یا اس کو کرنے بھی چاہیں گے اچھا اب وہ کسی چیز سے بھی ہو سکتا ہے کسی سٹویشن سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے اور لوگوں سے مطالق یا چیزوں سے مطالق بھی ہو سکتا ہے یعنی جاندار جو ہوتے ہیں ان سے مطالق بھی ہو سکتا ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ کسی چیز کے خوف کے بارے بات کی جا رہی ہے یہ دیپینڈنٹ ہوتا ہے لیکن یہ کسی سٹویشن کا نام ہو سکتا ہے کسی سٹویشن سے خوف آئے کسی انسان سے خوف آئے کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے خوف ایک کیفیت کا نام ہے تو یہ فیلنگ ہے جس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں کچھ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں دل کی حرکن تیز ہوتی ہے ہاتھ پاو کامپنے لگ جاتے ہیں ٹھنڈے پسینے آتے ہیں پیچھر کام ہو جاتا ہے اور ایونچلی کیا ہوتا ہے کہ آپ انگزائیٹی کی طرف بہت زیادہ پینک کی طرف سے لے جاتے ہیں تو خوف جو ہے ایک پارٹ ہے فیلنگ اس کو کہتے ہیں لیکن اس کے ہونے کی وجوہات جو ہیں وہ ریفرنٹ ہوتی ہیں اگر خوف کا لیول بہت زیادہ ہوگا تو ہم پینک کر سکتے ہیں ہم جو کام کرنا چاہ رہے وہ نہیں کر سکتے ہیں پھر اس کے لئے خوف کا لیول جو بہت بڑھ گیا ہے تو ایک شخص جو ہے اس کی وجہ سے انگزائیٹی میں مبتلاہ ہو سکتا ہے سیکھلوجیکل دس آرڈس میں بھی مبتلاہ ہو سکتا ہے تو یہ سب کے اندر یہ چیز یہ فیلنگ موجود ہوتی ہے خوف کی فیلنگ نارمل ہے لیکن اگر وہ چیز برقرار رہے گی بار بار سامنے آئے گی آپ کو اپنے کام کرنے سے روکے گی ملنے جلنے سے روکے گی اور یہ کوئی بھی چھوٹا سا خوف بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کے لئے پروبلمائٹک آگے بڑھ کر آپ کی زندگی میں وہ پروبلمائٹک ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے مدب ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا ڈر ہو بہت بڑا خوف ہو یہ چھوٹا سا خوف بھی آپ کی زندگی میں رکاوٹ بن سکتا ہے بہت سے لوگوں کو بلکل مائنر یا بے ضرر سے خوف بھی ہوتے ہیں جن کے کوئی آپ کے لگے کوئی لوجک نہیں بنتی لیکن کوئی چیزیں بری لگ رہی ہوتے ہیں یا ان سے وہ آن ایزی فیل کرتے ہیں اچھا ایزی فیل نہیں کرتے ایونچلی کیا ہوتا ہے وہ خوف میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں تو کس طرح پھر انہیں آیشہ ہم ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اگر اس طرح کے لوگ ہیں یا وہ خود میں اس خوف کو کس طرح ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ کہ اگر کوئی بے ضرر سے خوف ہے کسی کو ایسے ہی عجیب لگتی ہے بلی چلتی ہوئی ہے چوہے سے ڈر لگتا ہے لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں کہ اس کو پانک اٹیک آجا تو وہ نارمل ہے ہر چیز کو خوف آتا ہے انتہیرے سے خوف آتا ہے بلی کڑکری ہوتی ہے بادلوں کی آواز سے گون سے خوف آتا ہے یہ نارمل چیز ہیں یہ ہماری جبلت کے اندر ہماری انسٹنکٹ کے اندر ہے کہ ہم نے سروائیول موڈ پہ جانا ہے ہم نے خود کو سروائیول کرنے خطرناک چیزوں سے تو کوئی بھی ہمیں خطرہ نظر آئے گا تھوڑا بہت خوف کی کیفیت آنے کے چانسز ہیں لیکن اگر خوف کی کیفیت بڑھ جائے گی اور وہ آپ کے روز مرہ کے کاموں میں آپ کو دخل اندازی کرنے لگ جائے تو وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ایشو بڑھ جاتا ہے اور وہاں پر آپ کو ہلپ لینے کی ضرورت ہے اگر ہم اوورال خوف کی بات کریں تو دنیا میں نمبر ون خوف ہے وہ لوگوں کا خوف ہے اچھا ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں لوگوں کے سامنے بات کرتے ہیں فتکچاستے ہیں یعنی آپ نے دیکھا کہ پبلک سپیکنگ کا خوف ہے لوگوں کو ہوتا ہے بہت زیادہ کانفیدنس چیٹر ان کا ہو جاتا ہے کانفیدنس کا لیول لوگ فیل کرتے ہیں تو اس طریقے سے ایک یہ بھی تو خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے بلکل وہ اسی پبلک سپیکنگ میں ہی تو آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اگر میں کچھ غلط بولوں گا تو لوگ میرا مساہ کو رہیں گے لوگ بہتا نہیں کس طرح جج کریں گے کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں دنیا کا نمبر ون خوف ہے وہ پبلک سپیکنگ کا خوف ہے مجھے پوست میں آتا ہے اور یہ میرے خیال سے پوری دنیا میں سب کو ہے یہ سب کو ہوتا ہے لیکن اگر اس کا لیول بڑھ جاتا ہے تو آپ لوگوں کے سامنے پر فارم نہیں کر پاتے آپ بات نہیں کر پاتے اگر وہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیسک سوچلائزیشن جو ہوتی ہے لوگوں سے ملنا جنلنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں کر پاتے لیکن آپ کیا کریں گی اگر میں پوچھوں کہ ایسے کونسا خوف ہیں جو ہماری ناکامی کا باعث بن سکتے ہیں جو ہماری کامیابی کے راستے میں آ سکتے ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں ایک ہوتا ہے جو ایک اسے ہم کہتے ہیں م sat superior م دلیں Gray ہم ہیں بھے چھلا نہیں سکتے ہیں اگر آپ کو کامی کا خوف ہے تاEdu تو سکتے ہیں آپ کامیابی کی طرف نہیں جا پائیں گے اگر آپ کو کامیابی کی طرف استnahmen possibilities سے خوف ہیں تو آپ کو جمع کر بہنioni سکتے ہیں یا تمہیں لوگیں سیMac اور اعمار سکتے ہیں آپ کو شروع ہے تو آپ فوال تھی значит گے بچان صح本当講 یہ خوف نہیں ہوگی م ممل transparent بچان سکتے ہیں وہ کمفرٹ زون میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر وینچلی کیا ہوتا ہے کہ وہ ترقی بھی نہیں کرتے اور ایک خوف میں مبتلا ہوتے جاتے ہیں کہ اگر ہم کس نیا ٹرائے کریں گے تو کوئی مسئلہ ہو جائے گا اور یہ مائنڈ سیٹ ہے میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے مطلب ایک ساید پہ وہ ہوگا جس کو خوف ہوگا کسی چیز کا ایک ساید پہ وہ ہوگا جو بے ضرر ہوگا اور کسی بھی چیز میں کسی بھی چیز کر لے گا اور وہ جو جس میں خوف ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اتنا ایسیلی تم لوگ یہ چیزیں کر لیتے ہو ہم سے تو نہیں ہوتا مطلب یہ وہ ایک ڈائلوگ چل رہا ہوتا ہے جس میں ہمیشہ وہ ہی پستا ہے جس کے اندر خوف ہوتا ہے اچھا یہ مطلب کی بات ہے کہ جو لوگ بے ضرر نظر آتے ہیں نظر آتا ہے کہ جو لوگ بڑے آسانی سے اپنے ایڈونچرز پر چلے آتے ہیں کام کر لیتے ہیں جو کہ پہی دفعہ رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ ان کو خوف نہیں ہوتا خوف ہر ایک اندر ہوگا ہم اس کے پر چل رہے ہوتا ہونے انہوں نے ان کے گا мы تجھگا ہونے اپنے کو پوش کرتے ہیں جو جا کہ دیکھتے ہیںでき میں کروں تو ہوگا کیا زیادہ زیادہ کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ خود کو چیلنج کرتے ہیں تو اکثر اکثر کنڈیشن میں دیکھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے خاص issues نہیں ہوتے تو ایچھلی کیا ہوتا ہے کہ وہ خوف جوتا ہے وہ overcome ہو جاتا ہے جہاں پہ ہم خود کو چیلنج نہیں کریں گے چیکی نہیں کریں گے میری میری لیمٹ کیا ہے میں کیا کر سکتا ہوں کیا کر سکتی ہوں وہاں پھر آپ ایک ڈبے کے اندر بندوں کے رہ جاتے ہیں تو کس طرح کہا جاتا ہے کہ خوف اور جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں ان کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں اگر ہم اپنی خواہشات کو limit کر دیں گے یا exceed اس کا ہو جائے گا تو ہمارا خوف بھی بڑھ جاتا ہے اگر ہم اس کو limit کر دیں گے تو ہمارا خوف بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے فر اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ کی خواہشات ہیں یا ہم نے کچھ اپنے لیے کچھ سٹینڈرڈ سٹ کر لیا ہے تو مجھے سٹینڈرڈ کو میٹ کرنے کے لیے یا اس تک پوانچنے کے لیے مہنت بھی کرنے ہی پڑے گی تو اس مہنت کے لیے مجھے ان راستوں سے بھی گزرنا پڑے گا جو کہ شاید پہلے میں نہیں گزری ہوں گی یہاں کچھ نئی چیزیں ہوں گی اگر میں ان پر نہیں جاؤں گی تو تو میں ان چیزوں کو نہیں میٹ کر پاؤں گی یا میں چیزیں نہیں حاصل کر پاؤں گی تو جتنا میں اپنے کو چیلنج کروں گی ان راستوں سے گزروں گی جو کہ اسی میں خوش رہنا سیکھ لوں گی یا اسی میں مزریبل لہنا سیکھ لوں گی کچھ اس طرح کروں گی لیکن بچپن میں بہت سارے ایسے واقعات ہو چیزیں ہو رہی ہوتے ہیں انسیدنٹ ہوئے ہوتے ہیں جو بچوں کے ذہنوں میں نقش کر جاتے ہیں اور جو بڑے ہوتے ہوتے ان کی پرسنالیٹی کا ایک پارٹ بن جاتے ہیں تو اس چیز کو کس طرح ہم اورکم کر سکتے ہیں کس طرح نکال سکتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں سے اگر وہ اتنا پختہ ہو چکا ہو تو بہت سے چیزیں ہمیں دیکھتی ہیں کہ جو بچپن سے سیٹ ہوئے ہوں گی وہ ان میں ارراشنل یا اللوجکل خوف بھی ہوں گے جس طرح بہت سے چھوٹے بچوں کو ایک غلط پریکٹس میں کیا جاتا ہے کہ بچوں کو درا دیا جاتا ہے کہ اندھیرے سے ڈرائے جا رہا ہے جن بابا آ جائے گا تو بچوں کے اندھیرے کا خوف اکیلے رہنے کا خوف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ایک انڈویجول ہے ایڈلٹ ہے وہ اس کو چیلنج ضرور کر سکتا ہے کہ یہ چیزیں تو بنیاد ہی نہیں ہیں ان کی کوئی یا جو میں سوچ رہا ہوں یا مجھے ڈرائے جاتا تھا وہ ہے نہیں لیکن فرض کریں کوئی ایسا خوف ہے بچہ کسی ایسے ٹراما سے گزرا ہے جو کہ اتنا ایزیلی سولویبل نہیں ہے یا جس پر بات نہیں کی جا رہی تو وہاں پر خوف جوتے ہیں پختہ ہو جاتے ہیں تو دانہ خاصتہ اگر کوئی بچہ ابیوز سے گزرا ہے کوئی بہت زیادہ فیزیکل ابیوز سے گزرا ہے تو وہ والے چیزیں جوتی ہیں بچے کی پرسنالیٹی میں سبت ہو جاتی ہیں یا پکی ہو جاتی ہیں تو وہ والے خوف کو اس سے پیچھا چھڑانا یا اس کو اوورکم کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے مطلب اس طرح کی کسی بھی خوف کی وجہ سے آپ کی پرسنالیٹی ڈیسٹارٹ ہو سکتی ہے ببکل اگر خوف اس طرح کا ہے کہ اس میں ایک شخص کی جان کو خطرہ پہنچنے کا اندیشہ تھا یا اس نے کسی کو پہنچ سے بے دیکھ لیا ہے تو فرض کریں وہاں پر اس طرح کا دخوف ہوتا ہے وہ آبیسلی ایشو کرسکتا ہے ایشو کرسکتا ہے